اس وقت میں موجود ہوں جنوبی بنجاب میں بانسوں کے باغ کے اندر دو سال بعد آلے دی کیمت ہے جی چار تو ساڑھے چار پانچ لاکھ ٹکن تین سال بعد آلے دی پانچ تو لیک ہے آٹھ لاکھ ٹکن چار سال بعد آلے بھی آٹھ ٹکن بھی بیک سکتے ساڑھے آٹھ نو ٹکن بھی بیک سکتے پانسوں کا باغ لگانے کا جو خرچہ ہے وہ صفر ہے لیکن آپ اس سے بھی اکڑ جو ہے سا سے آٹھ لاکھ روپے بہت آسانی کما سکتے ہیں بھائی مارے ساتھ موجود ہیں آئیے ان سے جانتے ہیں کہ بھاگ لگانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی احتیاطی تدابیر کیا ہے اس کو خاص پرے کون کونسی استعمال کی جاتی ہے اسلام علیکم وآلیکم السلام وانس لگایا جانتا ہے اے دے واستے صاحب تو پہلے زمین کیس طرح تیار کیتی ہیں زمین اے میں تیار کیتی ہیں یعنی کہ جو میں دوسرے فصلہ تیار کری تھی او میں تیار کرنی ہے باقی کوئی لیدہ مسئلہ نہیں ہے کھیلا بان وانہ یا پیلن زمین کی cong سج پہلے ایک کی نکلے گا ایک سال ایک ایک نکلے گا دوسرے سال پھر بہت نکلے گا جدو ایک واری کٹائی ہوگی پھر بہت نکلے گا پھر جمیں ہمیں ہمیں بجے جانے تقریبا ایک اکڑے بچ کنے پودے لگ جانے اسی نبے پودا لگ جاندے ہیں یعنی اٹھائی تو تیزار پی فی اکڑ دے خرچہ ہیں ہاں جی اٹھائی تیزار خرچہ ہیں اچھا انسر بھی دسیو کہ اٹھائی تو تیزار پی خرچہ اس تو بعد اوپر کی خرچہ ہے مثال دے تو ہوتے کھاد سپری اس طرح بیماریاں نہ کوئی دوائیاں استعمال کریں بیماریاں کوئی لگ دی نہیں آج تک اندازی نہیں سننے اب ان کوئی بیماری لگ جی تو دوسری گال لیندے خرچے دی خرچہ ہیں جدو انہوں تسی گڑنا ہے یعنی کہ بیجنا ہے اس ٹیم اندے چھو ہور بھی فسل تکار سکتے ہیں اور فسل گڑنا ہے تسی اندے آلہ حساب کرکے اندے خرچہ بلکور اک روپے دا بھی نہیں ہے کیونکہ جدو تسی ہور فسل چکڑنی ہے وہ تسی خرچہ ہی لائے تو اندے دے خرچہ نہیں ہے میرے صحبی ویسے انہوں خاد پائی جاوے دا صحیح ہونے پانی کیس طرح لگانا چاہیے ہیں پانی ہفتے بعد لگایا جاوے پانی ہفتے بعد لگایا جاوے پھر بہت ٹھیک ہے باقی انہوں پندرہ دینہ وی دینہ بعد لگایا جاوے کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک انہوں دیر دے چھو بانسانہ باگریڈا تیار ہو جاندہ ہے دو سال ہی تیار ہوندہ ہے اگر تسی داثرے سے کہ دو سال تو بعد جاوے مزید مہنگا ویکدہ ہے ہاں جی اگر تین سال تک ہو جاوے پھر ہور مہنگا ویکدہ ہے چار سال پھر سال تک ہو جنھیں مہنگا ویکدہ جاوے جانا موٹا ہوئے گا چار سے ڈالے چھار پانچھ لاکھ ٹھیکن تین سال بعد دلے دی پانچھا لیکی آٹھ لاکھ ٹھیکن چار سال بعد سب آٹھ ٹھیکن نئو ٹھیکن سکتے ہیں پانچ سال بعد داسچی جارہ لاکھ ٹھیکن ہیں اگنے جو ہے تقریبا ہے یہ لایف کینی ہے زندگی کینی ہے یہ کوری لگان تو بات بندہ کنی دیر بعد دوبارہ لگانا پھر یہ ختم ہی نہیں ہوں اندی لایف ہی لایف زندگی کوئی ختم ہی نہیں ہے دوسرے پہنے تھے بچی کوئی ماری بگیارہ کوئی نہیں آنے کے لئے بچی کلی کوئی ماری بجائی نیکی دیانے کے لئے ایسا کہ ایک بچیل کے اکرنی پہد لگمانی کرنے کا سیارہ فل بچ جاندی ہے یعنی کہ ویخ رہے ہیں جنہا تسیے باغے ہیں انہوں ویخیا ہے کہ پانچ ساتھ فوڈ جگہ بچی ہے انہی بچ جاندی ہے جگہ بس انہیں وعدہ یعنی کہ انہیں بھی ساری عمرہ وعدہ ہی وعدہ رہنے کم از کم سے تسیے ایک باری پودہ لانے ہے تو تین سال بعد چار سال بعد جدو انہیں فل تیار ہونا یعنی کہ اندے بیچ ایک پودے دے بیچ تسیے ایک لاؤ گے نا تو اندے بیچ کم از کم سو پیس ہوئے گا ایک سو بی بی پیس ہو سکتا ہے ساٹھ ساتر بی ہو سکتا ہے اس طرح انہیں گے نا تو اندے بیچ کم سو پیس ہوئے گا یا ایک سو داس ہوئے گا اندے تو زیادہ نہیں وعدہ نا پھر اتھے بچے کٹے گا وہاں سے بیچ جدو کٹائی ہوئے گی پھر بچے کٹے گا پھر اتھے بچ اگا نہیں وعدہ ایک دفعہ کٹائی کرنے تو بات دوبارہ کینی دیر بعد پھوڑ شروع کردنے ایک دفعہ کٹائی کردی تھی انہوں جدو ایک ٹک کٹائی ہوندی ہے انہوں نے بعد تقریباً مہینے ڈیر بعد شروع کردنے کٹائی تو بات اچھے اگلی فصل بھی لا سکتے لا سکتے شکریہ جیتو ناظرین انسر بھائی ہمارے ساتھ موجود تھے جو کہ مکمل معلومات جو اس بانس لگانے کے باقی ہمیں دے رہے تھے فی اکڑ جو ہے اسی سے نوے پودے لگائے جاتے ہیں جن میں درمیانی فاصلہ جو ہے وہ گیارہ فٹ پودے سے پودہ جو رکھا جاتا ہے باقی یہ تقریباً خرچہ اس کے اوپر اٹھائی سے تیس ہزار روپے ہے وہ بھی صرف آپ نے پودے لاکر لگانے اس کے علاوہ اس کو کسی قسم کی کوئی بھی بیماری نہیں لگتی کسی بھی قسم کی اس کو سپریہ نہیں کرنی پڑتی ایک دفعہ لگائیں آپ اور ساری زندگی یہ لگاتار چلتا رہتا ہے پہلے سال ایک بانس نکلے گا دوسرے سال جو ہے اس کے ساتھ ساتھ مزید جو بانس ہے تقریباً ایک سو ایک پودہ لگانے سے ایک پودہ لگانے سے تقریباً ایک سو دس تک جو ہے آپ بانس حاصل کر سکتے ہیں اگر آپ دو سال بعد سیل کرتے ہیں تو چار سے پانچ لاکھ کا فروقت ہوتا ہے دو سے تین سال بعد آپ فروقت کرتے ہیں تو یہ ساتھ سے آٹھ لاکھ کا بھی فروقت ہو سکتے ہیں انشاءاللہ ایک نئے ویڈیو کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے اللہ حافظ